ایک سوار آج کل کے دنوں کے اندر بہت زیادہ سننے اور دیکھنے کو مرد ہے ہر ایک کاشکر یہی پوچھ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک ہربے سائیڈ کا سپری نہیں کیا دند بہت زیادہ پڑھ رہی ہے کوہر بہت زیادہ ہے ہم ہربے سائیڈ کا سپری کس طریقے سے کرے اگر ہم اس دند میں سپری کرتے ہیں تو ہم سپری کا برپور فیضہ کس طریقے سے آصل کر سکتے ہیں جیڑی بوٹی کا کنٹرول ہم لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیا ہی جتنے ہم نے اکتیار کرنی چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں مگر وہ کاشکر بھائی جو پہلے دفعہ چینل پائے ہیں چینل کو لازمہ سبسکرائب پرے تاکہ ہم نے اتنی میانے والی زراعت کے مطلقہ ویڈیو ہو وہ آپ لوگ بروقت دیکھ سکے سب سے پہلے بات کرتے چلیں اگر آپ کے کھیت کے اندر صرف اور صرف نکیلے پتے بھائی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ تیزی پکڑ رہی ہیں تو آپ کو اس کوہر کے اندر اس دند کے اندر آپ کو اس کا سپرے کر دینا چاہیے مگر سپرے کرتے وقت آپ نے چند ضروری باتوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا لازم ہے اگر رات کے وقت بادل زیادہ ہو جاتے ہیں تو صبح کے ٹائم دند اور کوہر جو ہے وہ آپ کو بنا ہنام جو ہے وہ نظر پارا ہوگا لیکن تھند بہت زالا ہوگی تو اس کے اندر آپ بارہ ایک بجے کے بعد جا کے جب دند کا اثر تھوڑا سا کم ہو جائے اور جو تھند وغیرہ ہے وہ بھی تھوڑا سی کم ہو جائے کورا وغیرہ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے شبنم کم ہو جائے تو اس وقت آپ اس کا سپرے کر دیں اگر ان کیس یہ معاملات نہیں ہوتے دند بہت زیادہ رہتی ہے شبنم بہت زیادہ رہتی ہے پتر کے اوپر نمی بہت زیادہ رہتی ہے تو آپ لوگ دو سائیڈوں سے ایک لمبی رسی لینے اس رسی کے ساتھ آپ پورے کھیت کے اندر اس کو لے کر چلائیں اس طریقے سے جو پتے کے اوپر شبنم ہوگی وہ نیچے گر جائے گی جس کے بعد جب آپ سپرے کریں گے تو وہ جو سپرے ہوگی صحیح طریقے سے پتے کے اوپر تیہ بنا لے گی جس کی وجہ سے آپ لوگ جڑی بھوٹی کا کنٹرول کر سکتے ہیں اسی کے بعد اگر آپ کے کھیت کے اندر چوڑے پتے ہوئی جڑی بھوٹیاں سب سے دہا آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہ تیزی پکڑتی ہیں تب بھی آپ اسی طریقے سے سپرے کر کے آپ جو ہے اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں یاد رکھیں ذمہ دار بھائیوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کھیت کے اندر جڑی بھوٹیاں جو ہے وہ زیادہ تیزی نہیں پکڑ لی اور سپرے کرنے کے بغیر آپ کا تھوڑی دیر گزارا ہوتا ہے تو آپ لوگ ابھی سپرے نہ کریں یہ کام ان کاشکر بھائیوں نے کرنا ہے جن کے کھیت کے اندر جڑی بھوٹیاں کی تداد زیادہ ہے گندم سے زیادہ تیزی میں جڑی بھوٹیاں جو ہے وہ گروت کر رہی ہیں وہاں پر آپ نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ کی گندم کی رفتار زیادہ ہے جڑی بھوٹیوں کی رفتار کم ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی گروت کر رہی ہیں تو وہاں پر آپ لوگ یہ کام نہ کریں آپ چند دن رک جائیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں جو ہے دھوپ دیکھنے کو نظر آئے گی اور نکیلے دونوں جڑی بھوٹیاں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گروت کرتی ہیں تو وہاں پر بھی آپ اسی طریقے سے آپ لو جو ہے ہربے سائیڈ کا سپریہ کر کے اپنی گندم کی فصل میں سے جڑی بھوٹیاں کا کنٹرول کر سکتے ہیں یاد رکھیں آپ نے ان باتوں کا خیال لازمہ رکھنا ہے کہ جب آپ نے سپریہ کرنا ہو اس دن جو ہے دھند وغیرہ جو ہے شبنم وغیرہ جو ہے وہ کم ہوئی چاہیے تھنڈ جتنی مرضی ہو لیکن دھند کا کم ہونا لازم ہے شبنم کا کم ہونا لازم ہے اگر آپ زیادہ دھند اور شبنم میں سپریہ کر دیں گے تو جو جڑی بھوٹی کے اوپر جو ہے سپریہ صحیح طریقے سے تہہ نہیں بنا پائے گی جس کی وجہ سے آپ کو صحیح کنٹرول جو ہے وہ نہیں مل پائے گا سپریہ کرنے کے بعد دھند اور شبنم جو ہے کم ہوتے کے بعد آپ سپریہ کر دیتے ہیں سپریہ کرنے کے تین سے چار یا ہفتے کے بعد آپ کو پھر بھی جڑی بھوٹیاں جو ہے وہ سرسبل نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یاد رکھیں کہ جو اگر آپ نے صحیح طریقہ کار سے سپریہ کر دیا ہوگا تو وہ جو جڑی بھوٹی آپ کو ہری نظر تو آ رہی ہوگی لیکن در حقیقت اس کا خوراک کا جو نظام ہوگا وہ بند ہو جائے گا اور دوب جیسے ہی نکلے گی ایسے آجتہ آجتہ پندرہ بیس دن کے اندر اندر وہ جڑی بھوٹی بھی ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اس طریقے سے حکمت عملی کو اپنا کر اپنے موسم کو سمجھ کر آپ سپریہ کر کے جڑی بھوٹیوں کا کنٹرول کر سکتے ہیں اگر تو کھیت کے اندر جڑی بھوٹیاں کم ہے اس کی گروہت کی رفتار کم ہے تب آپ جا کے تھوڑا دیر رکھ جائیں اگر نہیں تو اگر آپ نکیلے پتے والی جڑی بھوٹی زیادہ ہے تو اسے ہم نکیلے پتے والی سپریہ کریں چوڑے پتے والی اگر جڑی بھوٹی زیادہ ہے تو آپ لو چوڑے پتے والی سپریہ کریں اگر دونوں سے ہی زیادہ ہے چوڑے اور نکیلے پتے والی تب جا کے آپ نے چوڑے اور نکیلے پتے والی کو سپریہ کر کے آپ جڑی بھوٹیوں کا کنٹرول اس طریقے سے کر سکتے ہیں امیدہ ناظرین جڑی بھوٹی کا کنٹرول کے حوالے سے آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات اس ویڈیو سے آپ کو مل چکے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر بہت جلد اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا